نام اے وہابی نام اے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نام اے وہابی نام اے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی جی عریبی اگلا سوال ہے علماء فرماتے ہیں نبی علیہ السلام میراج پر گئے تو جبرائیل صدرت المنتحہ پر رک گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوث پاکے کندوں پر چڑھ کر اوپر گئے تو اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مرتبہ تمہارا انبیاء میں ہے وہی مرتبہ ولیوں میں گوث پاکہ ہے ایسے علماء پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو اس طرح کا جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب کر رہے ہیں کیونکہ یہ حضور پر جھوٹ بانا ہے نا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مسلم کی پہلی حدیث مولا علیہ السلام سے ہی ہے جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے یہ بالکل جھوٹ ہے کہ جی ہمارے نزدیک اور خود یہ جو علماء فرماتے ہیں ان کے اپنے جو بڑے عالم ہیں آمزہ برحلوی آلہ حضرت ان کے نزدیک تو اولیاء میں جو سب سے بڑھ کر مقام ہے وہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے ہیں تو شیخ عبدالقادہ جرانی بیج میں کہاں سے آگئے ہیں کیونکہ ادر دین جتنے ہیں نا انبیاء کے وہ اولیاء ہی ہیں میلی تو دو کیٹاگریز ہیں نا آگے اس کی سب کیٹاگریز ہیں صدیقین چوہدہ صالحین وہ لہذا بات لیکن جو دنیا میں دو کیٹاگریز ہیں نا بڑی ایمان والوں میں وہ انبیاء اور غیر انبیاء ہیں غیر انبیاء جو ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں اور ان میں سب سے ٹاپ کے اوپر صحابہ اکرام ہیں اہلِ بیت ہیں یہ شیخ عبدالقادہ جرانی سے آگئے کہاں سے لے آئے بیج میں یہ دوسرا ان کو تو چھوڑ دیں خود صوفیاء کی جو مین کتاب ہے تذکرت الاولیاء اس کے اندر شیخ فرید الدین اتار نے بائزید بستامی یزید ابا جی جنہوں نے لقب رکھیا سی اپنا ان کے بارے میں جرید بغدادی کا قول نکل کی ہے بائزید کے چپٹر میں کہ بائزید کا ہم میں وہی مقام ہے جو حضرت جبریل کا فرشتوں میں تو اولیاء کا سردار تو وہ بائزید کو مانتے ہیں جنہوں نےub بغدادی تو شیخ عبدالقادر جنانی تو شاہی کوئی نہیں کیونکہ شیخ عبدالقادر جنانی جو ہیں وہ چار واسطوں سے خود جنہوں بغدادی کے مرید ہیں یہ قادری سلسلہ تو عبدالقادر جنانی کی طرح منصوع بھوا نا عبدالقادر جنانی جو ہیں نا وہ تصوح میں سلسلہ جنیدیہ میں ہے وہ تو خود جنید بغدادی کے پڑپوتا مرید ہیں اور جنہوں بغدادی کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا مرتبہ جبرایل کے برابر مرتبہ جساں جبرایل کا فرشتوں میں ہے جو فرشتوں کا سردار ہے ہم صوفیاء میں جو ہے وہ بائزید بستامی کا عیت ہے انہوں نے بھی کود اور چوٹ ہمارے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر عمر اسمانو علی کا مرتبہ ہے جن کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا قرآن اور نبی الاسلام کے فرامین ہیں علیکم السنتی والسنتی الخلفائی راشدین المہدین یہ صرف بکواسیات ہیں یہ جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ جو ہے نا یہ ہمارے جیلم سے بھی وہ سیف الملوک میں میاں محمد بخ صاحب کی طرف منصوب اشار ہیں ان کے اندر ہے کہ جدوں اوکھت آئی انبیاء تھے روح میراندہ پہنچا یہ سارے بکواسیات اس کے اندر ہیں ہم نہیں کہتے ہیں میاں محمد بخ صاحب نے کہے ہوں گے ان کی طرف چلے منصوب ہوں گے ایک تان اس نے ذنب رکھ لیتے ہیں تو یہ سیف الملوک کے اندر اشار موجود ہے اور خود مفتی عامد جارہاں نائمی کا جو بیٹا تھا اقتدار نائمی انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ہیں سیف الملوک کے ان اشار کے اوپر جن میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ عبدالغادر جنانی کا یہ مرتبہ ہے عبدالغادر جنانی تو بری ہیں اس معاملے میں کہ ان کے ساتھ یہ چیزیں منصوب کی جائیں ایک خام خواہ لوگوں نے منصوب کر دیئے میں تو بالکل جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ان لوگوں نے صحابہ اہل بیعت کو چھوڑ کے ان بابوں کے ساتھ وہ عقیدے وابستہ کر لیے تو پھر ہار زمانے کے اندر پھر اقلادہ معاملہ ہوگا پھر مشہور کیا بھائی جی شیخ ابت غادر جرانی فرماتے ہیں کہ جی تمام علیاء کی گردن پر میرا پاؤں ہے جس کے گردن پر میرا پاؤں نہیں اس کی گردن پر ہنزیر کا پاؤں اور قادری آگے کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ اس پر سبحان اللہ پڑھنی چاہیے یا لعنت اللہ علی القاذبین پڑھنا چاہیے کیا اللہ کا کوئی نیک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تمام اللہ کے نیک بندوں کی گردن پر میرا پاؤں ہے کیا کبھی حضرت ابوبکر عمر عثمان علی نے کہا ہے کہ تمام امت کی گردن پر ہمارا پاؤں ہے تمام صحابہ کی گردن پر ہمارا پاؤں ہے وہ تو کہہ بھی سکتے تھے علیکم سنتی بسنت الخلفاء راشدین المہدیین سنبی دعوت ترمزیب نماجہ میدیس ہے انہوں نے کبھی جورت نہیں کی انہیں پتا تھا یہ متقبرانہ جملے ہیں تو اس کی بڑی محلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جو ایک ولی سی انہیں نہیں منیا سی تھے وہ اس دی گردن خنزیر دا پیرا آ گیا سی اچھا پھر فکی لے لیں اگر یہی بات ہے کہ جو عبدالقادر جلانی کو اپنا پیر یا ولی نہیں مانتا یا بابا نہیں مانتا اس کی گردن پر خنزیر کا پاؤں ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ جو مولا علی کو اپنا پیر اور اپنا امام اور اپنا خلیفہ نہ مانیں اور ان کی بیعت نہ کریں الٹا ان کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو جائے اس کی گردن پر کس کا پاؤں ہے ٹائم کیامت تک جائے اس گالنا جواب دینا جائے جو عبدالقادر جلانی کی ولایت کو نہ مانے اس کی گردن پر تم لوگ کہتے ہو کہ خنزیر کا پاؤں جو مولا علی کی بیعت نہ کرے ان کی ولایت کو نہ مانے الٹا ان کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو جائے پوری زندگی بغاوت میں گزارے ان کے ساتھ اس کی گردن پر پھر خنزیر سے کوئی بڑی چیز ڈونڈنی پڑے گی جس کا پاؤں رکھا رہے ہیں یہ میں آپ کی ڈاکٹر میں بات کروں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہمارے لیے تو ایک عدیس کافی ہے صحیح بخاری ٹو ایٹ ون ٹو امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت امار کو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی تو باغی اور جہنم کی طرف بلانے والی جماعت جس کو نبی الاسلام بھی فرمائے تو پھر وہ جماعت اور اس جماعت کے سرگنہ کی گردن پر کس کا پاؤں ہونا چاہیے جو تم نے ایکویشنز بنائی ہوئی ہیں ٹائم کیا مت تک جواب دینا جائے اس گالتا جہاں جھوٹ مشہور کیا انہوں نے ان کو خوف بھی نہیں آتا اللہ سے ڈھڑتے نہیں ہیں کہ کس کس قسم کی باتیں پھر کہتے ہیں ہم گوسے پاک کے کتے ہیں واہ اور یہ کتہ وفادار جانور ہوتا ہے اچھا آپ تو گوسے پاک کے ساتھ وفاداری نبا رہے ہیں اس طرح کی وفاداری گوسے پاک نے کس کے ساتھ نبائی ہے اور اپنے آپ کو وہی کہاو جو آپ وہ ان کو کہہ رہے ہیں ٹائم کیا امک تک جواب دیو کہ تُس ہی گوسے پاک دے کتے ہو اور جن سے تم اپنے آپ کو منصوب کر رہے ہو یہ رشتہ ان کا کس کے ساتھ ہے نبی الاسلام کے ساتھ ہے صحابہ کے ساتھ ہے اہلِ بیعت کے ساتھ ہے بتاؤ اور پھر وہ گوسے پاک سے ثابت بھی کرنا ہے اپنی مرضی سے نہیں کہنا ہاں یہ یاد رکھنا تم نہیں ہوتے ان کے بیعہ پر ڈیسائیڈ کرنے والے ان سے ثابت کرنے ٹائم کیا مد تک جواب دیو جی کتہ جو ہے وفادار جانور ہے اس لیے ہم کہتے ہیں تو ٹھیک ہے نا شیخ مطل قاتل جنانبی تو کسی کے وفادار ہے نا بتاؤ نا کس کے ہیں وہ اور اگر آپ کہیں گے نہیں انہوں نے تو نہیں فرمایا تو پھر ہم کہیں گے کہ عشق کا میار جو عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے قائم نہیں کیا اپنے حق میں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہلِ بیعت اور صحابہ سے نسبت جوڑتے ہوئے تو تم لوگ عبدالقادر جلانی سے بڑے عاشق رسول اور تمہارے باپا جانی عبدالقادر جلانی سے بڑے عاشق رسول ہیں کہ انہیں عشق کا اظہار آ گیا کہ ہم مدینے کے کتے ہیں غوثباغ کے کتے ہیں غوثباغ کو نہیں خیال آیا کہ وہ اپنے آپ کو کہتے کہ میں جو مدینے کا کتا ہوں میں رسول اللہ کا کتا ہوں میں ابو بکر عمر سمانو علی کا کتا ہوں انہوں نے نہیں فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پیر صاحب کو عشق کا اظہار زیادہ کرنا آ گیا ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جائے دیکھیں ہمارا کتنا جی کر رہا ہے باقی لوگ تو کہتے ہیں چوبیس گھنٹے میں جواب نہ آیا تو ہم جیت گئے ایک ہفتے میں جواب نہ آیا تو ہم کہتے ہیں قیامت تک ٹائم جے سارے زندہ مردہ کٹھے کر لو مراقبے کر کے جو مرضی کرنا ہے قبرتے جاؤ جتے مرضی کرو جواب لے کے آوے قیامت تک ٹائم جے یہ کتا وفادار جانور ہے اس لیے نسبت کرتے ہیں میرے بھائی اس طرح کی نسبت کر کے کس صحابی نے اہلِ بیعت نے اپنے آپ کو نبیل اسلام کی طرح منصوب کیا ہے اسحابِ کاف کے بھی کتے کا ذکر آیا اور وہ بھی اللہ تعالی نے اتنا ذکر کیا کہ وہ غار کے باہر ہے وہ افاظت کے طور پہ تھا وہ فیزیکل کتا تھا صحیح مسلم میدیس ہے نبیل اسلام کی چربائی کے نیچے ایک دفعہ کتے کا بچہ چلا گیا ان دنوں دروازے نہیں ہوتے تھے صرف پردی ہوتا تھا تو جبریل اسلام وعدے کے مطابق نہیں آئے اور انہوں نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باید کہ اپنی چربائی کے نیچے سے کتا نکالیں مدینہ کا کتا اوریجنل مدینہ کا کتا حضور کی چربائی کے نیچے اور فریشتے نہیں آ رہے اور جو یہ والے کتے ہیں تو وہ نہیں نہیں ہم وہ والے کتا مثال نہیں دیتے وہ تو نجس ہوتا ہے ہم صرف کتے کی وفتاری لے رہے ہیں جس طرح کے مولا علی کے بارے میں آیا صحیح مسلم کے اندر کے انہوں نے مرحب کو کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے جب لڑنے کے لیے آئے اور وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تو اس نے شار پڑے میں مرحب ہوں اور پورا خیبر مجھے جانتا ہے تو مولا علی نے کہا کہ میرے نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے میں شیر کی طرح جو ہے وہ وار کرتا ہوں ایک وار میں اسے جہنم باصل کیا تو کہتے ہیں دیکھیں مولا علی بھی تو شیر دینا شیر بھی تو نجس ہے وہ بھی سال آگئی یا اس طریقے سے المستدرلی راکم میں حمزہ ابن عبد المطلب کے بارے میں آئی کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے یہ وہ نسبت ہے جو اللہ کے نبی الاسلام نے خود دے دی مولا علی نے خود دے دی شیر آپ کہیں بالکل ہم مانیں کہ کتہ کہاں سے نسبت اس طرح کی دی کتے کی مثال تو ایک اصابہ کاف والی آئی وہ بھی نہیں اس طرح باقی تو جتنی مثال آئی وہ تو علماء سو کے لیے آئی سن ابی دعود میں حدیث ہے کہ میری عمت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے کہ ان میں ایسی بدات جاری ہو جائیں گی جس طرح ہلکا کتہ کاٹ جائے نا اور ایک ایک رگو ریشے تک اس کا اثر پہنچ جائے یہ ہلکا کتہ کونس ہے جو کاٹ کے بدات جاری کرتا ہے کوئی کھلاڑی ہوتا ہے بتائیں کوئی شاعر ہوتا ہے نہیں علماء علماء سو وہ کاٹ جاتے ہیں ہلکے کتے ابو دعود میں علماء سو کو کتے کی مثال اور قرآن میں سورة العراف کی آئے نمبر ون سیمیٹی فائی اور ون سیمیٹی سکس میں بلعم بن بعورہ یا بعض اس کو پرنونس کرتے ہیں بلعم بن بعورہ یہودی عالم کی مثال اللہ نے کتے کی دی کہ چاہے اس کے اس پر کوئی چیز ڈالی جائے تب بھی یہ زبان ہاپتہ ہے نہ ڈالی جائے تب بھی زبان ہاپتہ ہے یعنی لالچ حدیث میں بھی کتے کی مثال قرآن میں بھی کتے کی مثال آئی علماء سو کے لیے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے علماء یا ہم فلان کے کتے ہیں تو پھر آپ وہ والی مثال لیں گے تو شیر والی مثال نہیں بنتی شیر کی بہادری کا ذکر تو آ گیا کتے کی مفہداری کا ذکر اس اعتبار سے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کا کتہ کہے یہ کہاں لکھا ہے ٹائم کیا مت تک جواب دینا چاہے ورنہ میرے کوئی بھکی لے لو پھر آپ کے بچوں کو ان کے دوستوں کو چاہیے کہ کہیں یعنی ہمیں تو کہہ سکتے ہیں شیر کا پتر یا ہمارے بچوں کو کہ شیر کا پتر تو آڑے بچوں کے کہن گے کتے دا پتر کہن گے نا ٹھیک ہے اگر تو نسبت عزیز ہے تو پھر دسو بڑے بچے ہیں کہ جی میں والد فلانے دے کوئی تیدا پتر ٹائم کیا مت تک جواب دینا چاہے